صحابہ اکرام کے خلاف بولنے والوں کا انجام دنیا میں ہی اللہ تعالی ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالی انہیں دنیا میں ہی ایسے بے عزت کرتا ہے ایسے ظلیل و خار کرتا ہے ان کی ایسے رسوائی کرتا ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا سنیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کل سلمان ندوی صاحب چرچے میں چل رہے ہیں ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا ہے پہلے سن لیں سلمان ندوی کون ہے یہ سلمان ندوی وہی ہیں جو دار العلوم اور وقف دار العلوم دیوبند دونوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے تھے یہ سلمان ندوی وہی ہیں جن کو کچھ دن پہلے مسلم پرسن اللہ بورڈ سے نکال دیا گیا ہے یہ سلمان ندوی وہی ہیں جن کا بائیکارٹ جمعیت علماء ہند نے بھی کر دیا ہے یہ سلمان ندوی وہی ہیں جن کا بائیکارٹ عرب والوں نے بھی کر دیا ہے یہ وہی سلمان ندوی ہیں جو باوری مسجد کو کچھ دنوں پہلے بیچنے چلے تھے یہ سلمان ندوی وہی ہیں ابھی حال ہی میں ندوت العلماء سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا یہ تو فخر کر رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کہتا ہوں اس لئے مجھے نکالا جاتا ہے میں نے شروع میں ہی کہا تھا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایس طرح سے بے عزتی اور رسوائی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے زلیل و خار کرتا ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا میری رسوائی اور میری عزت پامال ہو رہی ہے ان کو احساس تک نہیں ہوتا یہ ہیں صحابہ اکرام کے خلاف بولنے والوں کا انجام اس لئے میں آپ سے یہ بدل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لے لیا کریے سنیں میں آپ کو کھول کر بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سلمان ندوی کے علم کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے سنو میں تمہیں جواب دیتا ہوں شیطان کے علم کا اعتراف بھی پوری دنیا کر رہی ہے تو علم کے اعتراف کرنے سے کیا فرق پڑا بھائی علم کا صحیح استعمال کرنا یہ سیکھو علم کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے سنو یہ سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں میں نے صحابہ کی فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں سب سے بڑی کتاب سب سے زخیم کتاب میری ہے سلمان ندوی صاحب کہہ رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سنو اس کا جواب کہ تم سے بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے یہ شیعہ موجود ہیں شیعہ تو تم سے بھی بڑی بڑی کتابیں صحابہ کی فضیلت میں لکھ چکے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں وہ کہ صحابہ کی فضیلت میں کتابیں تو لکھتے ہیں لیکن ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم بھی تو یہی کر رہے ہو صحابہ کی فضیلت میں کتابیں لکھو اور حضرت معاویہ کو گالیاں دو اور حضرت امہات المومنین کو گالیاں دو اور تم میں اور ان میں کیا فرق رہا اور یہ سلمان ندوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں اسی لئے میں معاویہ کو گالیاں دوں گا میں کہنا چاہتا ہوں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دیئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سامین اکرام آپ میرے سوال کا جواب دیں کیا اہلِ بیت سے محبت کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ معاویہ کو گالیاں دی جائے دوسرے صحابہ کو گالیاں دی جائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حبِ علی میں شبِ معاویہ جائز ہو جائے گا اگر یہ جائز ہو جائے گا تو شیعہ تو فیل آلہ شیعہ جو ہیں پھر آلہ درجے کا کام انجام دے رہے ہیں اہلِ بیت کی محبت کو آڑ بنا کر شیعہ ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت آئیسہ کو گالیاں دے رہے ہیں علی سے محبت کا بہانہ بنا کر دوسرے صحابہ پہ شب و صدم کر رہے ہیں تو جو آج سلمان ندوی صحاب یہی کر رہے ہیں میں کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ یہ سلمان ندوی صحاب آلِ رسول کو اہلِ بیت کو آڑ بنا کر دوسرے صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں غور کر یہ جبکہ سن لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بھی مقتول معاویہ کے بھی مقتول دونوں جنت میں جائیں گے کیا یہ سلمان ندوی کا مقام حضرت علی سے بڑھ گیا جو ان کی بھی باتوں کو رد کر رہا ہے بتائیے کیا یہ آلِ رسول سے جو ہے محبت کی دلیل بنے گی آلِ رسول حضرت معاویہ کے مقتول کو اپنے مقتول کو دونوں کو جنت میں جانا قرار دے رہے ہیں دونوں کو جنتی مان رہے ہیں دونوں کو ایمان والا مان رہے ہیں جبکہ یہ آج آلِ رسول کو جو ہے آڑ بنا کر ان دونوں میں سے ایک گروہ کو غلط ثابت کر رہا ہے غور کریں سوچیں آلِ رسول سے محبت اگر واقعہ تن ہوتی حضرت علی سے حضرت حسن حسین سے واقعہ تن محبت ہوتی ان کی پیروی کرتا ان کو گالیاں نہ دیتا سوچئے میری باتوں کو سنیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سلمان ندوی صاحب کیوں یہ انتشار پھیلا رہے ہیں ایسے بھڑکاؤ بیان کیوں دے رہے ہیں سن لیجئے بہت پتے کی بات بول رہا ہوں سوچ سمجھ کر ہو سو حواس میں بول رہا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سلمان ندوی صاحب ایک آتنگ واد گروہ کو اپنا خط لکھتے ہیں اور وہاں کے جو امیر ہیں ان کو یہ اپنا امیر المومنین اور پوری دنیا کا امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں بلاخر وہاں سے ان کے خط کا جواب بھی آتا ہے لیکن سلمان ندوی صاحب نے ان باتوں سے رجوع تو کر لیا لیکن میری باتوں کو غور کریں ذاکر نائک کا اپنے معاملہ سنا ہوگا ہندوستان سے ہٹا دیا گیا کیوں اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا لیکن سلمان ندوی پہ ذرہ برابر بھی سرکاری کار روائی نہیں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی کار روائی نہیں ہوتی ہے نہ سلمان ندوی جیل جاتے ہیں نہ سلمان ندوی کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ آج حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں امت میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور آج یہ جو ناچ رہے ہیں یہ حکومت کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں اگر یہ ایسے غلط بیانات نہ دیں امت میں انتشار پیدا نہ کریں آج حکومت ان کو چاہے گی تو اندر جیل میں ڈال سکتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے سلمان ندوی صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے طلابہ جڑے ہوئے ہیں سنیں کچھ طلابہ وہ ہیں جو غیر مقلد ہیں کچھ طلابہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ شیعہ ہیں اور سنیں کسی کے ساتھ کسی کے جڑ جانے سے اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر یہی حق ہونے کی دلیل ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بے سمار لوگوں نے جو ہے اس کا ساتھ دیا ہے اس کی حمایت کی ہے بعض علماء نے بھی اس کے حمایت کی تھی میں کہنا چاہتا ہوں اگر اسی کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ کسی کے کوئی ساتھ دے رہا ہے تو سنیں ابو العالی مودودی صاحب کا بھی بے سمار علماء نے جو ہے ان کی تعاید کی ہے تو کیا وہ حق پہ ہیں احمد رضا بریلی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سنیں ایسی دلیل پیش کر کے مجھے ہسنے پہ مجبور نہ کریں اور ایک بات غور فکر سے سن لیں میں سلمان ندوی کے خلاف کھل کر بولتا ہوں صاف بولتا ہوں کیوں کیونکہ صحابہ کے خلاف بھوکنے والوں کے خلاف بولنے کے لیے درتا نہیں ہوں مجھے کوئی در کوئی خوف نہیں ہے جو صحابہ کے خلاف بولے اس کے خلاف ہم زبان خاموس کر کے بیٹھ جائیں یہ ہماری ضمیر ہمارا دل یہ گوارہ نہیں کرتا ہے ہم اتنے ایمان سے کمزور نہیں ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں جو سلمان ندوی کا ساتھ دے رہے ہیں جو سلمان ندوی صحابہ کے خلاف بھوک مارے تم اس کا ساتھ دو اسی سے تم اندازہ کرو تمہارے ایمان میں کتنی طاقت ہے جب میں بول دیتا ہوں سلمان ندوی کے خلاف تمہیں تکلیف ہوتی ہے سلمان ندوی صحابہ کے خلاف بولے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے اندازہ کریں آپ کے ایمان میں کیا طاقت ہے آپ کے ایمان میں کتنی قوت ہے اسی سے تم اندازہ کرو تم اسے گالیاں نہیں دے رہے ہو مجھے گالیاں دے رہے ہو اسی سے تم اندازہ کرو تمہارے ایمان میں کتنی طاقت ہے تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے میں جانتا ہوں اس بیان سے مجھے گالیاں ملیں گی دھمکیاں ملیں گی لیکن حق کہنا میرا کام ہے اور افسوس اس کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت مولانا عبدالعالی فاروقی دامت برکاتہ ملعالیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو اس وقت علماء کی شام ہیں ان کے خلاف طلبہ کو بھڑکا رہے ہیں اللہ اکبر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ندوہ کو توڑنے کی کوئی بات اب تک کسی نے کی ہے نہیں کی ہے لیکن یہ لوگوں کے اور یہ طلبہ کے دماغ کو یہ بنا رہے ہیں کہ ندوہ کو دو ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے کس نے کہا دو ٹکڑے ہوں گے کس نے کہا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ طلبہ کو بھڑکا کر ندوے کی دو ٹکڑے کرانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ حق لیکن حق بات کہنے کی مجھے اجازت دیں میں حق بات کہتا رہوں گا میری بات پسند نہیں آئے میری باتوں سے آپ اختلاف کریں لیکن مجھے حق بات کہنے سے روکنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں اور میرے ساتھیوں میرے ساتھ رہنے والوں میری باتوں کو سمجھنے والوں میری باتوں پر غور کرو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے سے ہم تمام کو مکمل کلی طور پر محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین محفوظ